لنگ فنکشن ٹیسٹ یا پلمری فنکشن ٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سانس کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے مختلف علامات ہو سکتی ہیں مثال کے طور پر خانسی کا ہونا جیسے کاف کہتے ہیں بریکلیسنس یا سانس کا پھولنا سانس میں سے سیٹی کی آواز آنا بلغم کا ہونا یا سینے میں جکڑن کا محسوس ہونا جیسے چیس ٹائٹنس کہتے ہیں یہ ساری علامات مختلف قسم کی سانس کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں ایک سپیشلائز ٹیسٹ جس کو لنگ فنکشن ٹیسٹ یا پلمری فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا جائے گا آپ اپنے کلینک پر جب جاتے ہیں تو کبھی کبھار ڈاکٹر ایک چھوٹی سی ٹیوب آپ کو دیتے ہیں اور وہ ٹیوب دے کے کہتے ہیں کہ اس میں گہرا سانس لے کے پھوک ماریں اسے وہ پتا کرتے ہیں کہ آپ کے پھپنوں میں کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اندر لیوی ہوا کو باہر نکال سکے کیونکہ بعض امراض میں سانس کے باہر نکلنے کی رفتار سلو ہو جاتی ہے جیسے کہ دماغ پھر کبھی آپ کے ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ آپ سپائرومیٹری کرائیں سپائرومیٹری ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے ایفی وی ون اور ایف وی سی ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے یہ وہ دو میجرز ہیں جس سے سانس کے اندر لینے اور باہر لینے کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے اور ان کے تناسب کو دیکھا جاتا ہے تو یہ مختلف ویلیوز جو میں نے آپ کو بتائیں یہ بہت مددگار ہوتی ہیں صحیح تشخیص کرنے کے لیے اور یہ تشخیص چند سپیشلائز لیبورٹریز کے اندر خاص ٹیکنیشن کے زیرنگرانی ہو سکتی ہے یہ معلومات آپ کے ڈاکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ آپ کی صحیح تشخیص کی جا سکیں اور اس کے بعد صحیح سے علاج کیا جا سکیں